بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر کریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق ججوہ ایک نئی انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ریپٹ پی سی اٹسٹ کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی چیننگ کی گئی ہے تھوڑی سی نرمی کی گئی ہے سوال ہے تو پلیز وہ مجھے آپ میرے انسٹاگرام پر فولو کریں اور میں وہاں پر آپ کے مکمل سوالوں کے جواب دیتا بھی ہوں بہت سے لوگوں کو میں نے جواب دیئے بھی ہیں لوگ مجھے اعتراض کر رہے ہیں کہ کامران بھئی آپ ہمارے کمنٹس میں سوالوں کے جواب نہیں دیتے کمنٹس میں داراصل سوالوں کے جواب میں اس لیے نہیں دیتا کیونکہ کمنٹس میں میں صحیح طرح سے آپ لوگوں کو گائیڈنگ کر پاتا اس کی ریزن یہ ہے کہ کمنٹس میں ایک ہاتھ تک کمنٹس لکھا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے کمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں مجھ سے پورے پڑے ہی نہیں جاتے کیونکہ وہ میرے پاس پورے شو ہی نہیں ہوتے اس لیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا کسی طرح کبھی کوئی سوال ہے وہ مجھے میرے آپ انسٹاگرام پر فولو کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ہو سکا تو میں آپ کے نمبر پر وہاں پر کال بھی کرلوں گا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے اچھا لگتا ہے جب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں میں جب آپ کی ہیلپ کرتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کوشش میں کرتا ہوں کہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا سکا ہوں پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال رہ جاتا ہے تو میں پھر وہ انسٹاگرام پر جو لوگ مجھے فولو کرتے ہیں مجھے میسے کرتے ہیں میں ان کے ہر میسے کا جواب دیتا ہوں ریپلائے کرتا ہوں بہت سے لوگوں کا میں دن میں ریپلائے کرتا ہوں تو اب ویڈیو کے طرف آتے ہیں ویڈیو میں آپ کو میں نے یہی بتانا تھا کہ ریپٹ پی سی آٹسٹ کے حوالے سے نرمی کی گئی ہے وہ نرمی یہی کی گئی ہے کہ جو لوگ پاکستان سے انڈیا سے سر لنکا سے نیپال سے آتے تھے ریپٹ پی سی آٹسٹ کروا کے اور ریپٹ پی سی آٹسٹ ان کو تب کروانا پڑتا تھا کہ فلائٹس پولنے سے چار گھنٹے پہلے ان کو ریپٹ پی سی آٹسٹ کروایا جاتا تھا ائرپورٹ کے اندر ہی تو اب اس کو بڑھا کے چھ گھنٹے کر دیا گیا کہ آپ چھ گھنٹے پہلے ریپٹ پی سی آٹسٹ جو ہے وہ آپ نے کروانا ہے اپنے ائرپورٹ پہ اور یہ صرف اور صرف رول دبائی نے جو دبائی ریاست ہے انہوں نے انناؤنس کیا ہے آپ یہ سائٹ پہ نوٹیفکیشن بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف دبائی نے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ آپ اپنے ائرپورٹ پہ چھ گھنٹے پہلے بھی ریپٹ پی سی آٹسٹ کروا سکتے ہیں اور ریپٹ پی سی آٹسٹ کروانے کے بعد جو آپ نے ویٹنگ روم میں بیٹھنے ہیں اس دوران آپ نے بہت کم لوگوں سے جو ہے وہ ملنے ہیں بہت کم لوگوں سے جو ہے وہ آپ نے بات کرنی ہیں کہ اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کو کروانا ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اس لیے آپ نے جب ریپٹ پی سی آٹسٹ کروا لینا ہے پھر آپ نے ویٹنگ روم میں جتنا بھی آپ کا فلائٹ کا ٹائم ہوگا وہ جو آپ نے بیٹھنا ہے اس دوران آپ نے بہت کم لوگوں سے بات کیت کرنے ہیں بہت کم لوگوں سے ملنے ہیں کیونکہ آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو تاکہ آپ وہاں سے جب دبائی میں آ سکیں تو آپ کا جو کروانا کا ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آئے نیگٹیو آنے کی صورت میں آپ کو جلدی آپ کی رہش پہ جانے کی اجازت مل جائے گی ویسے تو بارہ گھنٹے کا یہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ بارہ گھنٹے اپنے روم جو ہے آپ کی رہش پہ جو ہے وہاں پہ آپ بارہ گھنٹے کے لیے کرنٹائن ہوتے ہیں دبائی کی میں بات کر رہا ہوں ابودہ بھی شارجہ فجیرہ ریسل خیمہ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف دبائی کے لوگوں کے لیے جن کے پاس دبائی کے ریزیڈنس ویزا ہے میں ان کے لیے یہ بات صرف کر رہا ہوں کہ بارہ گھنٹے کے بعد پھر آپ کو کووڈ کا جو آپ نے ٹیسٹ کروایا ہوتا ہے یہاں پہ دبائی میں اس کا میسج آپ کو آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ ٹریول کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹلی انفرمیشن ویڈیو تھی میں نے کہا آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کروں آپ نے آنے سے پہلے اس چیز کو بہت دور سے دیکھ لینا ہے تمام دوستوں کو یہی بولو گا کہ جن دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی یہ ویڈیو کو لائک کریں جو دوست میرے چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کسی طرح کبھی کوئی سوال ہے مجھے انسٹرگرام پہ فالو کریں اور مجھ سے میسج کر کے وہ سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں تینکیو سوما جی اللہ حافظ